ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں اپنی بے پناہ دولت کے خمار میں مبتلا ایک نو دولتیا بزنس مین جی اسلام علیکم میں معافی چاہتا ہوں جنہیں صاحب آپ نے ذرا تعریف غلط کروا دیا ایسے تو نہ نہ کہیں نو دولتیا میں نے کہای فیورز کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو جنہیں صاحب نو دولتیا تو نہ نہ کہیں اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی نئی دولت نہیں دیکھی ہم جدی پوچھتی امیر لوگ آپ مانیں گے کہ میرے دادا ابو نے بھی مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے راجہ داہر سے خریدی تھی راجہ داہر کے دور میں مرسیڈیز تھی آپ راجہ داہر کے دور میں تھے تو پھر آپ کو کیا پتہ ہے اور جناب راجہ داہر سے نہیں راجہ داہر سے خریدی ہوگی میں مافی چاہتا ہوں سو روپے کے فیلٹ والے میں مرسیڈیز کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلی کارٹن مل ہماری فیملی نے لگائی تھی پہلی تھی یا میرا خیالت دوسری تھی مجھے یاد نہیں ہے ابو نے مجھے بتایا تھا نہیں تو اس کارٹن مل میں بنتا کیا تھا اولو بنتا تھا جناب صاحب کارٹن مل تھی تو کارٹن بنتی تھی میں نے کبھی اللہ کے فضل سے شوخی نہیں ماری نہ ہی مجھے شوق ہے کوئی اپنی دولت کو سامنے لوگوں کے بیان کرنے کام اگر جو سچ ہے وہ تو سچ ہے اللہ کے فضل سے جناب صاحب میرے والی صاحب پاکستان بننے سے پہلے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اب آپ اس کو تو نو دولتیا نہ نہ کہیں پاکستان بننے سے پہلے روزانہ میرے والی صاحب پانچ سو بندوں کو کھانا کھلاتے تھے تو یہ سخاوت کرتے تھے فیاضی کرتے تھے اس کو مشتہر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو جنہائے صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نو دولتیا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے دادا پر دادا سے امیر لوگ ہیں ہم ویسے تو والی صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے وہ بائیں ہاتھ سے پھر ٹنڈے ہوں گے کیا مسئلہ بھی آپ کو اور جناب جتنی آپ کی شوہی طبیعت ہے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے والی صاحب اتنی دھیمی طبیعت کیوں گے بھائی یہ انہوں نے بات کی ہے تو میں بتا رہا ہوں ورنہ شوہی طبیعت میری ہوتی تو میں یہ بھی بتاتا کہ میرے دادا پو کی جو حویلی تھی اس کے اندر اندر ہی گھوڑا آدھا گھنٹے تک دوڑتا رہتا ہے ایکسکیوز می یہ دادا کی حویلی میں آدھا گھنٹا گھوڑا دوڑتا تھا یہ حویلی بڑی تھی یا گھوڑا بھی مارتا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیول پہ گفتگو کرنے ہی نہیں آیا جنہیں سب اتنی بڑی حویلی تھی مگر بات یہ ہے کہ یہ ظہاری دولت تو آنی جانی چاہی اب اس وقت دادی امہ کے پاس جو میرا خیال ہے ڈیڑھ من سونا تھا دادی امہ نے سارے بچوں کو برابر تقسیم کیا تھا ڈیڑھ من سونا یہ دادی آپ کی پھولوں دے نہیں تھی آپ ذرا اپنی چونچ بند رکھیں مجھے جنید صاحب سے بات کرنے جنید صاحب یہ اللہ کی دین ہے یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دن پہلے ہم نے سونا خرید آپ کی بابی نے تین کلو سونا خرید لیا مجھے کہنے لگی کہ سونا میں نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں خرید جا کے تین کلو سونا لے آئی اگلے دن سے ہی سونے کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا سونا جب بھی خریدتے ہیں تولوں میں نہیں خریدتے ہیں کلوں میں خریدتے ہیں بس جنید صاحب اللہ تعالی کی دین ہے یہ تو یہ جو آپ میرے گلے میں چین دیکھ رہے ہیں صرف دس تولے کی یہ میں نے نہیں خریدی یہ آپ کی بابی نے مجھے برڈے پہ گفٹ کیا تھا اور وہ بھی اتنی چھوٹی چین اس لیے دے دی کہ میں سونا پہننا پسند نہیں کرتا نہیں تو گھوٹی ہے تو آپ نے تین تین پہنے ہوئی ہے اور وہ بھی ہیرے کی جنید صاحب آپ کی بابی کی فرمائش پہ میں تو اسے منع کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے آگے سے کہتی ہے پہلے قوم سے سارے کام حلال کرتے ہیں مزاق بڑا میرا ہے اس کے ساتھ چونکہ دیکھیں جنید صاحب گھر میں خوشیاں صرف دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ فرمائے کہ یہ جو ملک بھر میں ایک فائننشل کرنچ آیا ہوئے اور بزنس کمیونٹی اس کی زد میں ہیں آپ کو بھی متاثر کیے اقتصادی بوران نے یہ درمیانے لوگوں کی باتیں ہیں یہ بیچارے رونے روتے ہیں مارے بندے سیدھی بات ہے میں تو آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا جہاں پہ مہینے کا کروڑوں آ رہا ہو اگر کوئی آدھا کروڑ کو پچیس تیس لاکھ کم بھی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا پچھلے سال آپ کا مجبوری طور پر ٹرن اوور کیا رہا ہوگا اندازن جنہیں صاحب اب میں بات کروں گا تو آپ کے یہ غریب گربہ کہیں گے کہ شوخی مار رہے سیدھی سیدھی بات ہے کوئی ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ تھا ماشاءاللہ زبردست ساڑھے تیرہ کروڑ صرف نیٹ پروفٹ تھا الحمدللہ جنہیت صاحب اس گرتی ہوئی صورتحال میں بھی اپنا بزنس کروڑوں میں ہی ہے چونکہ اتنا فرق پڑتا بھی نہیں ہے کتنا کو کام خراب ہوتا ہے بزنس کا جب آپ عربوں میں کھیل رہے ہوں تو کروڑوں میں تو پھر بھی رہتے ہی ہیں یہ لوگوں کا رونا ہے جنہیت صاحب کے سال بہت برا گزرا ہے میں نے تو اسی سال نئی برتنوں کی فیکٹری بھی لگائی ہے سچی جو بات جنہی سے بیسے رونے تو وہ لوگ روتے ہیں جو بچارے گاڑیاں واریاں خرید کے اپنا دل بہل آ رہے ہوتے ہیں اس سے نیچے آچے ہیں تو لوگ پھر وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف موچے شوچے رکھ کے دل بہل آ رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں کے ذلفی صاحب نے موچے رکھ لی ہے میں تو اس وقت سے دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کیا چینج دی ہے بات جنہی یہ ہمارے بہمان جو ہوتے ہیں ذلفی صاحب یہ وہ نہیں ہے یہ اور کون ہے یہ ایف بی آر کے آفیسر ہیں ٹیکس والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ بات کہہ رہے تھے ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ اس سال کا بات کریں آپ جنہیس صاحب پہلی بات دعا تے وے جڑے تیرے تھوڑے جو بال رہا گھنے نائے بھی دو جی بات دعا اے وے کہ تیرہ گو گئی پینچر ہوں نہیں سی جی بات دعا اے وے کہ تیری ایس گندک نو آگل آگے جائے اے جالی مندریاں میں پا کے بیٹھا صرف فیس گلوں کہ میں توہاں نتسلی دے سکا ماس کوئی جالی والی نہیں ہے تمہارا میں نے سارا کچھ نوٹ کر لی ہے آپ پلیز میرے ساتھ بات نہ کریں جنید صاحب کے ساتھ بات کریں جنید صاحب سے بات کروں گا تمہارے ساتھ تو بات ہوگی آفیس میں جا کے جنید صاحب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو بظاہر تو کچھ نظر آتے ہیں لیکن پیچھے اربوں کھربوں کی پراپٹی کے مالک ہیں ہمارے لوگوں نے یہ ٹارگٹ کر لیا ہو ہے کہ ان کی لسٹ لے کے آؤ اور آئیس 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 آئن کے خلاف شکنجہ ٹائٹ کرتے جاؤ آپ کو انہی کے گرد شکنجہ کسنا چاہیے صرف ان لوگوں کو نچوڑ لیں ان کو نچوڑنے سے پورا ملک چل جائے گا جنید صاحب یہ ایسی جونک ہے جو پاکستانی معیشت کو چمٹی ہوئی ہیں اور اس کا سارا خون پی رہی ہیں آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک دن یہ ہمارے پاس ہیں بلکہ آج سے ہی ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے آپ اس کی مدد حاصل کریں پتہ چلیں کہ یہ لوگ غیر ملکی دورے کتنے کرتے ہیں ان کے بچے کتنے میری سکولوں میں پڑھتے ہیں خوبی ہوئی بات ان کی رہ گئی ہے خدا حافظ جنید صاحب اب بیٹھے 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 جنید صاحب میری کھوتی ریڈی نہ دوڑ جاوے کھوتی ریڈی میرا ہے اس کے ساتھ چونکہ دیکھیں جنید صاحب گھر میں خوشیاں صرف دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے ہوتی ہیں اجھے یہ فرمایا کہ یہ جو ملک بھر میں ایک فائننشل کرنچ آیا ہوا ہے اور بزنس کمیونٹی اس کی زد میں ہے آپ کو بھی متاثر کیا ہے اقتصادی بوران نے جنید صاحب یہ درمیانے لوگوں کی باتیں ہیں یہ بچارے رونے روتے ہیں مارے بندے سیدھی بات ہے میں تو آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا جہاں پہ مہینے کا کروڑوں آ رہا ہو اگر کو آدھا کروڑ کو پچیس تیس لاکھ کم بھی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اچھا پچھلے سال آپ کا مجبوری طور پر ٹرنوور کیا رہا ہوگا اندازن جنہیں صاحب اب میں بات کروں گا تو آپ کے یہ غریب گربہ کہیں گے کہ شوخی مارد ہے سیدھی سیدھی بات ہے کوئی ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ تھا ماشاءاللہ زبردست ساڑھے تیرہ کروڑ صرف نیٹ پروفٹ ہے الحمدللہ جنہیت صاحب اس گرتی ہوئی صورتحال میں بھی اپنا بزنس کروڑوں میں ہی ہے کیونکہ اتنا فرق پڑتا بھی نہیں ہے کتنا کو کام خراب ہوتا ہے جب آپ عربوں میں کھیل رہے ہوں تو کروڑوں میں تو پھر بھی رہتے ہی ہیں یہ لوگوں کا رونہ ہے جنہیت صاحب کہ سال بہت برا گزرا ہے میں نے تو اسی سال نئی برتنوں کی فیکٹری بھی لگائی یہ سچی جو بات جنہیت صاحب ایسے رونے تو وہ لوگ روتے ہیں جو بچارے گاڑیاں واریاں خرید کے اپنا دل بہل آ رہے ہوتے ہیں اس سے نیچے آج ہیں تو لوگ پھر وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف موچھے شوچھے رکھ کے دل بہل آ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے ذلفی صاحب نے اب موچھے رکھ لی ہے میں تو اس وقت سے دیکھ کے حران ہو رہا تھا کہ کیا چینج دی ہے باز انہیں یہ ہمارے بہمان جو ہوتے ہیں ذلفی صاحب یہ وہ نہیں ہے یہ اور کون ہے یہ ایف بی آر کے آفیسر ہیں ٹیکس والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بات کہہ رہے تھے ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ اس سال کا بات کریں آپ جنہیں ایسا پہلی بات دعا تے وے جڑے تیرے تھوڑے جیب آل رہا گھنے نا ایوی اڈڈے نہیں اڈڈے دوچی بات دعا اے وے کہ تیرہ گو گئی پینچے روڑے سی جی بات دعا اے وے کہ تیری اس گندق نو آگل آگے جا رہے ہیں اے جالی مندریاں میں پا کے بیٹھا صرف اس گلوں بس کوئی جالی والی نہیں ہے تمہارا میں نے سارا کچھ نوٹ کر لیا ہے آپ پلیز میرے ساتھ بات نہ کریں جنید صاحب کے ساتھ بات کریں جنید صاحب سے بات کروں گا تمہارے ساتھ تو بات ہوگی آفس میں جا کے جنید صاحب ہمارا جو ٹارگٹ وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو بظاہر تو کچھ نظر آتے ہیں لیکن پیچھے اربو کھربو کی پراپٹی کے مالک ہیں ہمارے لوگوں نے یہ ٹارگٹ کر لیا کہ ان کی لسٹ لے کے آؤ اور آئیس آئس آئس آئن کے سلاف شکنجہ ٹارگٹ کرتے جاؤ آپ کو انہی کے گرد شکنجہ کسنا چاہیے صرف ان لوگوں کو نچوڑ لیں ان کو نچوڑنے سے پورا ملک چل جائے گا جنید صاحب یہ ایسی جونک ہے جو پاکستانی معیشت کو چمٹی ہوئی ہیں اور اس کا سارا خون پی رہی ہیں آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک دن یہ ہمارے پاس ہیں بلکہ آج سے ہی ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے آپ اس کی مدد حاصل کریں پتہ چلیں کہ یہ لوگ غیر ملکی دوریں کتنے کرتے ہیں ان کے بچے کتنے میڈے سکولوں میں پڑتے ہیں اسی شفی ہوئی باہد ان کی رہ گئی ہے خدا فز جنیت صاحب بیٹے 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 جنیت صاحب میری کھوتی ریڈی نہ دوڑ جاوے کھوتی ریڈی؟ وہ برتروں مالی فیکٹری کان گئی تمہاری؟ یہ انہیسا وہ اسے خوتی ریڈی تلائی ہاتھ ملے نے ایک چوٹا سپکپا ہمارے ساتھ رہیے گا